نظرین ایک ایسا نوجوان جو ننگے پاؤں کرکٹ کھیلتا رہا جس کے پاس اپنے شوز تک لینے کے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے وہ مزدوری کرتا تھا اور پھر مزدوری سے فارغ ہونے کے بعد وہ کرکٹ کھیلتا تھا اور جب مزدوری سے فارغ ہو کر وہ کرکٹ گراؤنڈ میں جاتا تو لوگ اس کا مزاک اڑایا کرتے تھے کہ یہ کیسا پاگل سا نوجوان ہے جو کرکٹ کھیلنے میں لگا ہوا ہے حالانکہ اس کا تو کوئی مستقبل ہو ہی نہیں سکتا اس کے پاس تو اپنی کٹ مکمل کرنے کے پیسے نہیں تو یہ بڑے لیول پر جا کر کرکٹ کیسے کھیلے گا یہ قومی ٹیم کی کس طرح سے نمائند کی کرے گا لیکن یہ نوجوان تمام تانوں کو اور تمام تزہیر کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے عظم کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اپنی جدوجہد کرتا رہا اور وہ جو کئی سالوں کی جدوجہد آج اپنی منزل کو پہنچی ہے اور آج وہ نوجوان قومی ٹیم کا حصہ بن چکا ہے ہمیں بات کر رہا ہوں ہمارے سپر سٹار کرکٹر شاہ نوازدھانی کی جنہوں نے بنگلہ دیش کے خلاف اپنا ٹی ٹوئنٹی ڈیبیو کیا ہے ناظرین اہدہ آزر میں کامیابی کی بڑی بڑی مثالیں سامنے آئی ہیں لیکن جو کہانی جدوجہد کی جو داستان شاہ نوازدھانی کی ہے وہ شاید ہی کسی اور کرکٹر کی ہو جتنی بھی اب ہماری ٹیم ہے سب سے زیادہ غریب کرکٹر تھے شاہ نوازدھانی سب سے زیادہ محرومیاں دیکھیں سب سے زیادہ جدوجہد انہوں نے کی اس سے زیادہ محرومی کیا ہوگی کہ آپ ننگے پاؤں کرکٹ کھیلتے ہیں اور پھر آپ اتنا بڑا سفر طے کر کے آپ قومی ٹیم کا ایسا بنتے ہیں بغیر کسی سفارش کے اور بغیر کسی ریفرنس کے تو اس وقت شاہ نوازدھانی کی پوری دنیا میں دھوم ہے لیکن آج میں آپ کو ایک بڑی جذباتی سی چیز بتانا چاہتا ہوں شاہ نوازدھانی کی جو ڈیبیو سے پہلے ہوئی دراصل شاہ نوازدھانی جو ہیں انہوں نے اپنی والدہ سے بات کی میچ کھیلنے سے پہلے اس میں کیا باتیں ہوئیں اور کس طرح شاہ نوازدھانی جذباتی ہوگئے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج سر فراز احمد نے جو ہمارے سابق کپتان ہے انہوں نے کیپ پیش کی شاہ نوازدھانی کو اور بنگلہ دیش کے خلاف جو تیسرا ٹی ٹوئنٹی ہے اس میں انہوں نے ڈیبیو کیا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تیسری بال پر ہی جو ہے وکٹ لی ہے اور یہ بھی ایک ریکارڈ قائم ہو گیا کہ کسی بولر نے ٹی ٹوئنٹی کی ڈیبیو میں تیسری بال پر وکٹ لی ہو اور جو انہوں نے پہلی اپنی بال پھینکی ہے وہ نوے مائل پر اور تھی تو یہ بھی ان کا ریکارڈ ہے کہ جو پہلی بال پھینکی گئی ہے وہ تیس ترین تھی کسی ڈیبیو کرنے والے نوجوان کی طرف سے ٹی ٹوئنٹی میں تو جب شاہ نوازدھانی کو بتایا گیا کہ وہ اس تیسرے میچ میں ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوش تھے ایک ایسا خواب جو انہوں نے بچپن سے دیکھا تھا اور اس کے لیے جد جہد کی تھی اب اس کو پورا کرنے کا وقت آ چکا تھا تو بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے لیکن اس ایکسائٹمنٹ میں اور اس خوشی کو شیئر کرنے کے لیے سب سے میچ سے پہلے انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ بات کی دیگر گھر والوں کے ساتھ بھی بات کی لیکن جو خاص ان کی کال ہوئی ویڈیو کال ہوئی وہ ان کی والدہ کے ساتھ تھی اور یہ ان کی والدہ کا بھی خواب تھا کہ جب شاہ نوازدھانی میں سلسل کرگٹ کھیل رہے تھے اور اس سے پیچھے نہیں آٹ رہے تھے تو پھر ان کی والدہ نے ان کو دعا بھی دی تھی اور آپ کو بتاؤں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی والدہ نے یہ منت بھی مانگی تھی کہ جب اگر ان کا بیٹا جو ہے وہ قومی کرکٹ ٹیم کا حصہ بن جاتا ہے تو وہ جو میچ کی کمائی پہلی آئے گی اس سے مسجد تعمیر کروائیں گے اور وہ منت جو ہے وہ انہوں نے پوری بھی کیا جب ملتان سلطان سے انہیں پیسے ملے تو پھر انہوں نے جا کر وہ مسجد کی تعمیر میں بھی دیئے تو ان کی والدہ کی بڑی دعائیں تھیں ان کی منتیں تھیں ایک خواب تھا جو پورا ہونے جا رہا تھا تو اس سے پہلے ویڈیو کال کی شاہ نواز دھانی نے اور جو سندھی زبان ہے جو ان کی مادری زبان ہے اس میں اپنی والدہ کے ساتھ بات کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ اپنی والدہ کو کہ میں کتنا جو ہے ایکسائٹڈ ہوں اور آپ میرے لیے میری کامیابی کے لیے آج کے میچ میں اچھی پرفارمنس کے لیے دعا ضرور کریں اور ان کی والدہ بھی اس موقع پر بہت زیادہ جذباتی دکھائی دی اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ اچھا پرفارمنس کریں گے اس میچ میں اور آپ یہ میچ جیتیں گے شاہ نواز دھانی نے یہ بتایا کہ جب انہیں یہ ٹیم منجمنٹ کی جانب سے کہا گیا کہ کل آپ ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں تو پوری رات انہیں نیند نہیں آئی ان کے لیے یہ اتنی بڑی خوشی تھی اتنی بڑی ایکسائٹمنٹ تھی کہ کئی سالوں سے وہ اس خواب کو دیکھتے آ رہے تھے اس کو پورا کرنے کے لیے جدو جہد کرتے آ رہے تھے تو جب اگلے دن ان کا خواب پورا ہونا تھا تو اس خوشی میں ساری رات انہیں نیند نہیں آئی اور میچ سے کچھ دیر پہلے جب والدہ سے بات کر رہے تھے تو بہت زیادہ جذباتی ہو گئے اور اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے پرفارمنس دیا اور جس طرح سے پوری دنیا میں ان کی تعریف ہو رہی ہے وہ سب سامنے ہے اور شانوازدھانی نے آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ان کی پذیرائی ہو رہی ہے یا جو ان کی فین فالونگ بن گئی ہے میرے خیال سے اہد حاضر کے جو ہمارے کریکٹر ہیں جو قومی ٹیم کا ایسا ہے ان میں سے کسی کریکٹر کی اتنی جلدی اتنی بڑی فین فالونگ نہیں بنی ہے چاہے ٹویٹر ہو فیس بک ہو جو انسٹاگرام ہو یوٹیوب ہو ہر جگہ جہاں پر شانوازدھانی کے آپ کوئی تصویر لگا دیں کوئی ان کی ویڈیو لگا دیں تو ملینز میں ویوز آتے ہیں لاکھوں میں اس کے اوپر لائکس آتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ دنیا ان کو اکنالیج کر رہی ہے دنیا ان کی کامیابی سے اتنی زیادہ متاثر ہو رہی ہے کیونکہ یہ بہت ہی غیر محمولی کہانی ہے میں شاہد اس کو اچھے طریقے سے بیان نہیں کر پا رہا کہ ایک ایسا بندہ جو ننگے پاؤں کرکٹ کھیلتا رہا ہے ہمارے ہاں آج بھی گلی محلوں میں اس طرح کے دیہاتی علاقوں میں اور میدانوں میں آج بھی کتنے نوجوان جو ہیں وہ اس طرح سے کرکٹ کھیل رہے ہوں گے لیکن ایک ہی بندہ ہے جو اس سارے پسے منظر سے گزرنے کے بعد قومی ٹیم کا ایسا بنیا اور وہ شاہد نوازدانی ہے اور ناظرین آج کے اس دور میں ہماری کرکٹ کے حوالے سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لڑکے قومی ٹیم کا ایسا بنے ہیں وہ میرٹ کی بنیاد پر بنے ہیں یعنی آپ کرکٹ کے حوالے سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ یہاں پر سفارش چلتی ہے یہاں پر پرچی چلتی ہے لیکن آپ آج کی لسٹ اٹھا کر دیکھ لیں جتنے بھی لڑکے آئے ہیں چاہے وہ ہارس روف ہو چاہے وہ شہین شاہ فریدی ہو شاہ نوازدانی ہو حسن علی ہو جتنے بھی لڑکے آئے ہیں یہ ان تمام کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ ایک ہمبل بیگراؤنڈ ہے غریب گھرانے سے ایوریج گھرانے سے یہ آسے والی کی مثال آپ دیکھ لیں فیکٹری میں مزدوری کرتے رہے ہیں تو یہ ایک بڑی اچھی چیز پوزیٹیو چیز پاکستان کی کرکٹ میں سامنے آئی ہے جس کو پوری دنیا سراری ہے کہ میرٹ کے اوپر جو ہیں ہمارے لڑکے سامنے آ رہے ہیں اور پرفارمس بھی دے رہے ہیں اور اس میں جو سب سے بڑی کہانی ہے جو سب سے موٹیویشنل اور انسپائرنگ کہانی ہے وہ میرے خیال سے شاہ نوازدھانی کی ہے اور شاہ نوازدھانی نے یہ جو ویڈیو پاکستان کرکٹ بورڈ نے شیئر کی اس میں بھی اپنی سرگل کا تھوڑا سا بتایا کہ کس طرح سے وہ ٹیپ بال کرکٹ کھیلتے تھے اور ان کے وہیں جو میدان ہے لڑکانہ میں ان کا جو گاؤں ہے وہاں پر وہ کھیلا کرتے تھے پھر آہستہ آہستہ ٹیپ بال میں ان کا جو ابائی علاقہ ہے وہاں پر ان کا نام بنتا گیا پھر لوگ انہیں لے کر جاتے تھے اور تھوڑے بہت پیسے بھی دے دیا کرتے تھے لیکن کئی ایسے سال ہیں جو انہوں نے خالی جیب کے ساتھ گزارے ہیں کئی ایسے ارمان ہیں جو ان کے اسی طرح سے جو ہے وہ ان کو پورا نہیں کر سکے کئی ایسی خواہشیں ہیں کئی ایسی محرومیاں ہیں کئی ایسے فاقی کی راتیں ہیں کاٹی ہیں آپ سوچیں کہ کتنی راتیں اور کتنے دن انہوں نے اس جدوجہد میں گزارے ہیں ملک کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنے کنسسٹنٹ ہو کر اور آپ اتنی جدوجہد مسلسل جس کو آپ کہتے ہیں اس پر شاہد نواز دانی چلے ہیں اور آج ان کو اللہ اتنا بڑا انام دے رہا ہے کہ وہ بندہ جس کے پاس اپنے جوتے لینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے آج وہ بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہے آج اس کے لگجری گاڑیاں اس کے زیر استعمال ہیں اور پاکستانی ٹیم کا وہ حصہ ہے یہاں پر جو ٹیگ لگتا ہے وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے اور وہ شاہد نواز دانی کے حصے میں آیا ہے آج شہرت ان کے قدموں میں ہے اور دولت ان کے قدموں میں ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے میرے خیال سے تو یہ اللہ کی اطاعی ہے کہ وہ کسی کو اتنا زیادہ نواز دیتا ہے وگرنہ اکل تو اکل تو اس کا مدعویٰ نہیں کر سکتی اکل کی یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے یہ دراصل اللہ کی اطاعی ہے جس کو چاہے وہ اطاع کرتا ہے اور پھر اس کو اتنا بڑا مقام دے دیتا ہے تو شاہ نواز دانی کے لیے بہت ساری نیک تمنا ہے کہ وہ جو ان کا قومی ٹیم کے لیے سفر شروع ہوا ہے وہ اسی طرح کامیابیوں اور کامرانیوں سے رہے اور ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں ترقی ملے